مسیح اسو میں تمام دوستوں کو ساتھیوں کو بیلجیم کے مسیحوں کی طرف سے اسلام جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سولہ اگست کو جو سانہا ہوا جس میں دو درجنوں سے زیادہ چرچز جلائے گئے اور سو سے زیادہ ہاؤزیز کو لوٹ مار کیا اور گرائیا گیا جلاو گہرا ہوا اور اس کے بعد جھوٹے جو توہینی رسالت کے یا مذہب کے جو نام پر سرگودہ میں اور جڑا والا میں اور ڈیفرنٹ پاکستان کے سٹیز میں جو کمپلینز کی گئی مسیحوں کو جو ہے وہ آریسٹ کیا گیا ان لیگل ریٹینشن میں رکھا ان کو اپنی کسٹڈی میں پولیس نے رکھا اور جس میں بچے عورتیں مرد جو ہے وہ ان لیگل پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے جو ہماری مسیحی بچیوں اور ہندو بچیوں کے اوپر جو ہے وہ جبری تبدیلی مذہب کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے اور پاکستان کے کئی ایک جو مذہبی ادارے ہیں وہ ہمیشہ اس کے بیچ میں ایک دیوار بن کر آ جاتے ہیں جب بھی اس کی روک تھام کی بات کرتے ہیں یا کوئی قانون پاس کرنے کی بات کرتے ہیں تو مذہبی ادارے جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی قدگن یا کوئی نہ کوئی ایسی ابجیکشنز لگاتے ہیں جس سے وہ بل پاس نہیں ہوتا تو اس ساری اٹروسٹیز کے خلاف بیلجیم اور یورپین جو کسچنز ہیں انہوں نے مل کر ساری کمیونٹی جو اوبرسیز پاکستانی ہیں انہوں نے مل کر ایک پروٹیسٹ کا انکات کیا ہے اس کا انانس کیا ہے جو کہ دس نومبر کو برسلز یورپین پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا تو ہم سارے دوست آج یہاں پر مل کر یہاں سے اس ایونٹ کو اس پروٹیسٹ کو اس دیمونسٹریشن کو جو دس نومبر کو ہوگی اس کا اعلان کرتے ہیں اور یورپ میں بسنے والے تمام پاکستانی مسیحوں کو ان کا تعلق کسی بھی چرچ سے ہو کسی بھی جگہ سے ہو یورپ میں وہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کمیونٹی کی جو خلاف جو پاکستان میں مسائل ہیں اس کی خلاف ہم سب مل کر ہمارے ساتھ مل کر برسلز بھی آئیں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہم وہاں پر جب دس نومبر کو جائیں تو اپنا ایک میسج ریکارڈ کر سکیں اور پاکستانی اتھارٹیز کو گورنمنٹ کو اور ریلیونٹ اداروں کو انشور کر سکیں کہ وہ وہاں پہ اس بڑھتے ہوئے جرائم کو روکیں اور پاکستان میں اس کیلئے سیریس جو ہے میجرز جو ہے وہ لیں اور کمیونٹی کے مسائل کا یقینی طور پر کوئی حل نکالیں اور ان کو جنہوں نے اٹیک دیا وہاں پر جڑا والاں پہ ان کو کیفرے کردار تک پنچائیں بہت شکریہ